سلام سلواتوکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاوہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا ربا یا ربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ عال محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیعو اے بصیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلجلال و اے اکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا منہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن علیہ اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لواون علیہ اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام نو جنت دی سرداری عطا کرن علیہ اللہ اے میسم تمار نو سولیت بھی سکون عطا کرن علیہ اللہ اے مختار سکفین حدکڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرن علیہ اللہ اے بلال حبشیدی آوازج طلوع شمس دا نظام رکھن علیہ اللہ اپنی عزت دواستی منتکم امام دے ظہور اچتاجیل فرما الہی وقیت اللہ دے ظہور اچتاجیل فرما بقیت الاتحار دے ظہور اچتاجیل فرما بقیت اللہ العظم دے ظہور اچتاجیل فرما سارے آمین شرکت کرسو الہی وارث زہرہ دے ظہور اچتاجیل فرما خلیفت الرحمن دے ظہور اچتاجیل فرما امام انسو بجان دے محبت ندور فرما محبت ساہب الزمان علیہ مسلام نصیب فرما دوسری دعا بانی مجلس وست منگدہ الہی خرچ خرجات نظر نیاز جتنا بھی ذکر صبح تو اس وقت تک ہویا بما میں گناہ گار دے الہی جتنا بھی ذکر آیا حدیث دا نعرہ و سلوات دا فضائل و مسائب دا جتنا خرچ خرجات ہویا جتنی مجلس وست کوشش و کاوش ہوئی دن رات دی محنت تیری بارگاہش پیش کر دیا تیری شام تیری عزت تیری بزرگی مطابق اس دجوبی جتنا بھی عجر بڑھن دے بانی مجلس دے جملہ مرہمین دے نام امال اچدرد فرما الہی اپنی عزت دواستی جو حیاتن زندگی اندراد فرما الہی تیسری دوا حاضرین وست مگدان پورا عیدہ بہترین عجر اتا فرما جتنے مجلس اچ مریضن شفا عطا فرما جڑے ڈاکٹران اللہ علاج کر دیتے انہ مریضانو میرا اللہ شفا عطا فرما الہی مجلس ازا جتنے مومن بے اولادن کامل الخلقت نرینا سالے اولاد عطا فرما جنن اولاد عطا فرمائی نیک اور سالے بڑا والدین اولاد دی بہترین پر ورش کرن دی توفیق اتا فرما بہت بڑی دعا بہت خوبصورت آمین اکنا الہی انہ لوگانو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین مشہدکم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دی شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کازمین دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما بالخصوص ملک شامج فاتح شام دا سلام نصیب فرما علی بادشاہ دی رلی و ادھی دی قبر دی حفاظت فرما قبر دی محافظہ دی حفاظت فرما قوم ملک دا سر بلند فرما ملک پاکستان مستحکام عطا فرما امت مصطفیٰ ترحم فرما یا رب الحجت بحق الحجت عشف سطر الحجت بزہور الحجت قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا الْرَاحَمَ الْرَاحِبِينَ سَلْوَاتِ قَبُولِيَتِ دُعَوَسْتِ عظیم عبادت ہے جللہ جلالہ اللہم اللہم ماشاء اللہ اُلَا هَلَا لَوَلَا قُوتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بسم اللہ وَالْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ بُلَنْدِ سَلْوَاتِ الْحَمِدُ لِلَّهِ اِلَّا بِالْعَلَمِينَ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالْجَنَّتُ لِلِمُمِنِ وَنْعَرُ لِلْقَافِرِينَ وَسَلَاوْتُ وَسَلَامُ وَالَاوْ سَيَّدِ الْعَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بَرَزْمَتِ مُصْتَفَاءُ سَلَوَاتُ وَبَسِيَّهِ وَعَوْوَزِيْرِهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَالْلَاوْخِرِينَ بَرْرُخْسَارِ وَارِسَلَوَاتُ اللَّهُ مُصْتَفَاءُ اللَّهُ مُصْتَفَاءُ اللَّهِ رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ مَرْتَائِنِ زَرْبَاتُ وَالِيَ فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُ مِنِّبَعُدَتِ سَكْلَائِ نَعْرَائِ حَيْدَرِ اما بعد فقط قال علی ابن عبی طالب علیہ السلام فی شان علی ابن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حازہ مالک الدنیا والآخرہ صلوات اجازت ہے جی بفت بودہ گار کی میرے محترم سامین اللہ نے ہے چاو فون میں کی صدا ہے اللہ نے انہ بارہ میں جتنے محمد خلق فرمائے او اللہ نے اپنے جمال دے مظہر بنائے اور اللہ نے انہ بارہ میں جتنے علی بنائے او اللہ اپنے جلال دے مظہر بنائے اللہ بڑی محبت نال سماد پر سوڑو چار جملے تاکہ دیڑا لمحہ گزرے وہ نہائی تقیدت اور عبادت اللہ نے بارہ میں جتنے محمد بنائے او اللہ دے جمال دے مالکن اور جتنے اللہ نے علی بنائے او اللہ دے جلال دے مالکن میرے محترم سامین یعنی اللہ نے جدو اپنے نور اچھوں ایک حصہ لہدہ کیتا اور پھر ہک دے دو بنائے ایک حصہ لہدہ کیتا پھر ہک دے دو بنائے بات اللہ نے انہ دو حصے اندہ ہک اک نام رکھیا نور ہکا حصے دو ان ہک دے نام محمد رکھیا نا چاہے توڑے نبی دا چھپ کر گئے ہو ایو نائے کے بروزِ معاشر اکثر ایسے بندی اندھی بھی شفات ہو سی اللہ انہ جہنم اتنا بھیج سی جنہ اندھے نام اتھے لفظِ محمد آنا میرے محترم سامین اللہ نے ایک دا نام محمد رکھیا ایک دا نام اللہ نے علی رکھی محمد کے جستے تعریف دے درجان دی حد ہو جاؤے اللہ نے جتنے تعریف دے درجے بڑھائے وہ سارے دے سارے ایک حسن حسین دے نانے نو اتا کر چھوڑے عظیم لفظ اگلہ کنا چاہنا اللہ نے جتنے تعریف دے جتنے عزت دے اوہ دے مراتے بنائے وہ اللہ نے اپنے محبوب نو اتا فرمائے اور یاد رکھنا محمد کہ جستے تعریف دے درجان دی حد ہو جاؤے اسنو محمد آدھن اور جس دی محمد تعریف کرے اسنو احمد آدھن اور جس دی احمد تعریف کرے اسنو محمد آدھن جہنڈی محمد تعریف کرنے اسنو محمد اسنو محمد آدھن اللہ نے جتنے علی بناہے واللہ نے اپنے جلال دے مظہر بنائے اُنا علی ہمجھو ایک pastry دا تذکرہ کرنا چاہے ہون تو نہ نیدر دہ ٹائم ہے نہ لنگر دہ ٹائم ہے تھوڑا جے بیدار ہو جاؤ نیاز حسین تو آٹے بستے سفر کیتا ہے نا جنا نہ سمن دہ ٹائم ہے نہ لنگر دہ ٹائم ہے دو میں کام کر کے آئے بیٹھے ہو کلولے دہ ٹائم میں گزر گیا تو ہون تھوڑا جے بیدار ہونا تو آٹے بستے سفر کریں دے اور بڑی محبت نال زیکر سماد کیتا کرو زیکر و دھن نال دل پتھر نہیں ہوندے دل موم ہوندے یہ نہیں بھی روز مجلسہ ہو رہی ہیں تو دل پتھر ہو جاؤں میں تو یہاں سائیاں دہ ذکر کوئی موقع ہے نہ سونا نہ لے ٹھک دیں نہ پڑا نہ لے ٹھک دیں تو بعد ثبوت دینے کے لئے جملے چاہے میں کلید تذکرہ کرنا چاہنا اور لقب تو ابتدا کرنا چاہنا ان علیہ میں چھے کلید ان لقب سید ساجدین سجدہ مہربانی جی سجدہ 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 کرنے والوں کے سردار یا تا دنیا میرے شہنشاہ دے لقب دا انکار کر کے اپنے تلانت واجب کرا لوے تیہا پھر باشا دی فضیلت زمانہ مننے لقب سید سجدہ سجدین سجدہ سجدہ کرنے والوں کے سردار میرے شہنشاہ سنے بھائیو پھر معلوم ہو گیا سجدہ آدم بھی کر رہے تھا سردار سجادے بولے جیڑا انہا آدم تو پہلے مندائے ساڑے اقاعد مطابق مجلسہ انہا قاعد تشیع وزتے تو میں اپنے مذہب دی اپنے قوم دی ترجمانی میں برتے کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہاں عزت کیڑی عطا کی تھی سید ساجدین سجدہ نو بھی کر رہے ہیں اور بعض بندے چونکہ سید ساجدین علیہ السلام کی سے ہیت سجدے دی وجہ کہ سید ساجدین نہیں بنے امام علیہ السلام سجدے کی میں کر دیا سجاد علیہ السلام پانی دہے گھڑ بھر دیا تو سجدہ اللہ علیہ السلام باچہ ایک لقمت تناول فرمامنا تو سجدہ پھل کھامنا تو سجدہ امام علیہ السلام کوئی نعمت کھامنا تو سجدہ لباس کھامنا تو سجدہ پاک بننے حسین دہ بچڑا تو سجدہ کوئی فیدہ نہیں زبان دہ جیڑی سونے ذکرتے نہ بولے میرے محترم تامین امام سجاد علیہ السلام ہر نعمت سجدہ اتنے سجدے کی تے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھیا کہ اپنے ویڑے جی پانچ سو بھوٹا لوایا ہی امام علیہ السلام پانچ سو بھوٹا لوایا ہی تے ہر بھوٹے دے تلے ہر رات دو رکت نماز پڑھ دے آئیں جیڑے بولے خدا زندگی دراز فرماوے جیڑے نہیں بولے دلیچ بھی تائید فرماو تو میں سیہ سنین دعا دے کے جا رہے ہیں ہر بھوٹے دے تلے دو رکت نماز پڑھ دے آئیں جیعنی ہر رات جیس امام دے مننہ آلیو تے بہرہ امامہ دے مننہ آلیو تو آنے چوتھے امام انہیں دی بات دا دا کیا میں آ رہی بھوٹے ہر رات پانچ سو تکبیر دی آباز سجاد دے ویڑے چوان دیئے بولو پانچ سو بھجن پانچ سو تکبیر دی آباز سید ساجدین دے سین چوان دیئے اور میری مرضیے میں ایڈا بٹا جملہ آکے ملائکہ تو داد لے لما بندیاں دی اپڑی مرضیے مغرے بین دی تیرا میرا سجدہ شوکر ترے سیکنڈ دا پانچ سیکنڈ دا ادیوالی سلوات پوری نہیں ہون دی تا اس پاس سے اے پورا نہیں ہون دا تا پھر شکرن 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 محترم سامین آتن سید ساجدین دا سجدہ بکھاوا مغرے بین دی نماز پڑھ کے سیر سجدے چا رکھے ہے تے فجر لیموزناک ہے تیری رات مک گئی ہے میرا سجدہ نہیں مک گیا دزا کر میں لمح پڑھنا ہے اب تسی نکل جاؤ یا علی یا علی کرو ہاں بالکل نکل جاؤ آج جنہ نماز دی انگلہ سنانی ہیں سارے لیکن نمازی ہو جائی بجیڑی تو علی علی نماز ایسی نماز جیسے شرور ہے جیسے بلندی ہے سید ساجدین دی عبادت دا میار دوسرا لقب ہے زین العابدین رکنے اس لقب تو تھوڑی دیر رکنے جوانے گہرائیے چاہنے جملے نے بھی دو سنکے تے نال واوا تو جملہ بھی غیب تے واوا بھی غیب جملے نو اس نو کرنا چو گزار کے دل تک پہنچانے ہیں تو سیس جملے نو تو آج چوتھے علی دا لقب ہے زین العابدین مانا بنیا عبادت کرنے والوں کی زینب ہون عابد محمد بھی عمید تزین سجادے عابد علی بھی عمید تزین سجادن عابد حسین بھی عمید علی کیسے عابدن علی ایسے عابدن اللہ دے جہانے چھے کہ علی تو ایسا عابد ہے ایسا کسی انو کمیں حادی ملے تے جنہاں ملے اے او کتنے ایک سجدے ادا کرن تے حق ادا ہوئے بجس دا نا چایا نا چایا ایک ورہی نا چاہو تا ختم قرآن دا سوا مل دا ہے ختم قرآن قرآن پاک یہ نا مفاتی چاہاں نہیں ہے قرآن پاک بس مل دا ہے ختم قرآن دا سوا مل دا ہے اور میرے محترم سامین میں اس بات انو صدقہ جاریت ضرور کرنا چاہنا ایک سید عالم دین لاہور میرے تو پہلے منبر تا بیٹھے ابا کبا امامہ فاضل دمشکان تو جھولی چنیجل بلاغر رکھ پیادیان وی امام سادق فرمائے جیڑا بندہ ہکواری نامیلی چاہوے نا اللہ پندرہ سو ختم قرآن دا سوا بنا میں امال چلک ہاں اور جیڑی انہاں روایت فرمائے انہاں فرمائے سولہ ہزار سولہ ہزار جی جھولی چنیجل بلاغر رکھ سید سیرت عباق عبا مصومہ لامامہ جھولی چنیجل بلاغر رکھ فرمائے سولہ ہزار ختم قرآن دا سوا بے اگو معرفت بلے سیدویاں دی اپڑی مرضی اگو انہاں فرمائے سولہ ہزار عام ختم قرآن دا سوا بے سولہ ہزار عام ختم قرآن دا سوا بے جیڑا خود جعفر و صادق نے پڑیا ہوئے دیکھن انہاں اس دیوی مطلب نہیں با تسی نام علی چاکے تے قرآن پھل ہوئی نہیں اگو فرمانو سوا ستے جیڑا قرآن دی عظمتنو سمجھ دا ہوئے قرآن آج دے دورے جی کتنی مظلومی ہیں تے قرآن توجہ تسی اپنے وقت دے امام نو منامن وستے ایک عمل کرو مولا دے ظہور وستے قرآن دی تلاوت کی تھی جی جی جتنا تسی محترم سامین جتنا ہو سکے قرآن پاک دی تلاوت اس زیت تے کرو کہ اللہ اس دا جو سواب تیری ذات مطابق بندے اس ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا تو زندگی جو کوئی ہے کم تا اپنے امام وستے کرو کئی بندے ہیں جنا تو زندگیاں وقف کر دیتی ہیں مولا تے اور کر رہے ہیں اور ہر دن رات مولا دی یاد انتظار ہی تڑپ رہے ہیں لیکن اکثریت انہاں دیئے دن انمار فتی کوئی میں تے پرواہ بھی کوئی نہیں توجہ تو زندگی چھیک عمل عمل کم چلو زندگی چھیک قرآن ہی ختم چکر صحیح عراب نل پڑھ کے مولا دے حضور پیش کر بے مولا میں جتنے جو گانتو اڈی بار گا جا تو قرآن دیتے قرآن کتنا مظلوم ہیں آئی جو دورے کتنے غیر مسلم ہیں جڑے قرآن ہاتھ لیں دن چین دن تجربات کر رہے ہیں ٹرانسلیشنہ کروا رہے ہیں اپڑی زبان نہیں ترجمے کروا رہے ہیں غیر مسلم ہیں کافر ہیں مشرک ہیں قرآن ہاتھ لار ہیں ایک قرآن دی مظلومیت ہے قرآن اللہ جیندیاں انہوں مارن وست نازل نہیں کیتا چپ کر گئے ہو گھنٹا آکے گھنٹا کیوئے تو گھنٹا سنیندہ بھی یہ محترم سا ان حدد پہ آئے ہیں گھنٹے تو دھیر پڑے آئے توجہ تو میں تو مکا رہے ہیں بس میرے محترم سامین قرآن دی عزت کے بات کر رہے ہیں چھے سننے بھائیو قرآن دی مظلومیت ہے آج بندے دی جیندے نہ نکل دی پہ یوے تیادن یاسین پڑھو قرآن جیندے انہوں مارن وست آئے یا مردینو جگامن وست آئے مہربانی سے مہربانی جی ہوتا سورہ راہ جج خالی خود فرمائے بلو انہ قرآنن سیرات بہل جبالو اکتیات بہل عرضو اکل ماں بہل موتا کہ جڑی جاتے قرآن پڑیا جاوے پہاڑ مقام چھوڑ دین دن زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوں دیئے مردے بول پاؤن دین قرآن دے پڑن دین آلے قرآن دی مظلومیتے بندیاں کدی قرآنو اپنا درد دسیئے ہی نہیں قدی قرآن دے سامنے اپنی گل کیتی نہیں زمانے سارے نس دینی ہیں جڑا دنیاں وے چیز زدہ تماشا اللہ دے وے لیکن قرآن حقیم نو حضور کے فرما گئن انی تارے کم فکم سکلین کتاب اللہ وائطرہ تی احلو بیتی پورے علماء متفق کے ناخری حدیث تھے حضور فرمایا کہ میں تو ہڑے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ ایک اللہ دے کتاب وائطرہ تی احلو بیتی اور دوسری اپنی اہل بیت پانچ نمازی ماتمی ولایت آلے حق قرآن تے بولو میں دعا کر کے جا رہی ہے میری اُنا بندیاں نہ الگا لے جیڑے روز آ دین اللہ اُمہ قول لے ولی یہ کال حجت ابن الحسن تے قرآن تے نیڑے نہیں لگ دے تے کدھی قرآن بھی زیارت نہیں کر دے حضور جو دو چیزیں چھوڑ گئیں ایک ہے قرآن ایک ہے اہل بیت اہل بیت چو آخری بارویں امام او بارویں امام نظر نہیں آ رہی ہے قرآن تا نظر آ رہی ہے تو قرآن پاک مل کتنی یاد رکھنا آئی دے دورت جیڑا بندہ جتنا قرآن دے قریبے حیدری آلی توجہ بسم اللہ پڑھ دے پہنسے پڑھ دے پہنسے مجمع بھی چکا لے میں عجیتو بالا کالا مجمع نہیں نہیں ہے انجے اے اے تُس ہی سننا شان دیو جیڑے دوئے چوپے نو آدین کہ دیں مکے جان چھٹے ہاں ہاں جینا نہیں آکھے ابھی راج کے پڑھو تُو نہ دیو مر دیو مکے تے جان چھٹے اوہ جے بھی نہیں بولیں اچھا صبح دے بیٹھیں تے حاضری ہیں نا سہی نا سہی کوئی بھی نہیں اٹھے محبت اچھار کوئی ما شاہ اللہ ساڑے محافظی سن دے پہن ساڑے انتظامیاں پولیس انتظامیاں دے جوان بھی سن دے پہن مولا کی زمانیت رکھے توجہ چاہ نظر توجہ کرے وقت نظائے ہوئے تو امام نہیں نظر آ رہے قرآن تا نظر آ رہے امام نہیں نظر آ رہے قرآن تا نظر آ رہے بولو تو قرآن دے کوئی کتنا قریب ہے کس ان گل چنگی لگے تے بھامے لگے مندی قرآن میرے ہاتھ تھی چھتے حق دی گل کر کے جا رہے ہیں انہیں ہر بندے نو اپنا آپ اندروں دے سی کہ مولا دے کتنا قریب ہے جیڑا جتنا چکے قرآن تہلے بیت ہک منزلے ہک میزانے ہک تراز ہوئے ہی کزمتے تے ہکو تاج تے ہکو تاختے جو قرآن ہے پھر اس تے بارے سے قرآن ہے قرآن اور امام دوں آ دی مارکت آج جیڑا جتنا قرآن دے نیڑے اتنا ہیو بار میں امام دے نیڑے انہیں تو ویک لے بے تو قرآن دے کتنا نیڑے ہیں تو میں قرآن تو کتنا دور آئے ہیں مہربانی جی حیدری آلی جتنا کوئی قرآن دے قربے چے اتنا ہیو امام دے قربے چے کہ جی اگر آج دے دورے چے امام حسر علیہ السلام ہوندے تو جتنا لوگ اج قرآن دے نیڑے اتنا امام دے نیڑے بھی ہونے جس کتی قرآن نو نہیں نوے کھیا مولا ہومنوی آتے بندیاں سلام ہی کوئی نہ کرنا حضور دی حدیث نے کی تھی امام علیہ السلام دے دعا منگا نہ لیو مولا ہومنوی آتے کسے سلام ہی کوئی نہ کرنا کیونکہ توحید تھی مسئلہ توحید جان دی یہ اس وجہ تو اللہ نے آخری امام نو چھپا کے رکھیا ہے اللہ کے اتن تا ہی تو انزیارت کرانی نہیں جب تک کہ تڑب کے گھرہ چھو مار نہ آ جاؤ کیتا کی یہ دنیا نے کیتا کی یہ پہلے امام علیہ ابن ابھی طالب جیسے امام قلمہ پڑ کے مسجدیں چی نظرہ مار دیتی فضیلت پہ پڑھ دا امام اثر تجملہ پہ آ دا مجمع بن کے نہیں ہوں قوم بن کے بولے جتک میلے سے اگر لائف جا رہی ہے تو جی تھے کوئی سن رہی ہے اس پیغام نو عام کر دینا پہلے امام نے کیا کی تا اے قدیر گزریے ہاتھ نب کے بکھائے علیہ دا اور تو بھئی نیٹتے جاؤ سارے مان گئے ہیں تارک جمیل صاحب مان گئے ہیں اس کے بعد انجینئر محمد علی صاحب مان گئے ہیں بغدادی صاحب مان گئے ہیں ہر کوئی یہ حدیث پڑھ دائے من کنتو مولا ہو تحر القادری صاحب ہر کوئی جا کے کھولو تا سہی انٹرنیٹ دا زمانہ جو آگئے ہیں گل کر نہیں پہن دی یہ زمانے دی تو ہر کوئی مان گئے ہیں من کنتو مولا ہو فہاد علیہ مولا تو جو قدیر گزری یو سلین الہویا کیے مسجد جرد میں تو ان قدر دست ہوں کہ اللہ اس امام نو غیبت کبرا جا یارہ سو ساڑھے چھراسی سال ہو گئے ہیں امام نو پردہ غیبت پینٹ سال قریب غیبت سگرا اور یارہ سو چھراسی سال چھ مات کچھ دہارے ہو گئے ہیں غیبت کبرا ہوئے ہیں امام عصر علیہ السلام تو اللہ چھپایا ہویا کیوں ہے پہلے امام آئے توجہ چاہنا بندے کول رہے دیکھیں نہیں منیا لوگا پنجی سال ہاتھ تو محروم رکھے علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسا نہ کوئی شجاعت نہ کوئی عالم علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسا نہ کوئی عادل اے روز جیدے واقعہ سنو دیو نا کہ امیر المومنین جیدیاں کیڑیاں ڈبیچ پا کے ایک منافق سامنے مولا دے لے آیا بھی دس سو اجریز کمند آیا نہیں جا کوئی نہ یہ یاد رکھے اے علی دے فضائل نہیں اے ایک عادل حاکم دے فضائل کیونکہ جیڑا حاکم ہوئے جس دی حکومت ہوئے اس دی حکومت جس دی حکومت جس دی حکومت ظلم ہو جاوے تو اللہ دی بارگاہ جواب دے ہو اس دی حکومت جس دی حکومت جس دی حکومت جس دی حکومت جاوے اور رشید دفعی آئی طاقت خالی تے بحلول دانا گزرے پتریر بھی یہی بات ساتھا تو تیز قدم چاہ کے تے بحلول دانا آکے طاقت بہ گیا وہ جب اچھے نا مارنا خدا منہ لوگاں نے شروع کر دیتا مارنا نوکرانے لیڈے درباری یا نا انہا اتنا ماریا بھئی مار دے مار دے تر لے لے دے پر اداخل ہویا پتریر بھی وہ ساکے کو جناب کو میرا پتریر بحلول دانا ویک کے دیا کہ اللہ ہی رحم کرے اللہ ہی رحم کرے اللہ ہی رحم کرے آہا اللہ ہی رحم کرے وہ ساکے بڑھے آن کی وہ ساکے میں تہ تیری قسمت نو روننا باچھان پہ آکے پتریر نو ہارون نو میں تہ تیری قسمت روننا تے تیری قسمت رونن پہ آن دا ہے میں جھاٹ بیٹھا تھے میری یہ حالت ہے تجیڑہ پہلے امام نو دوسرے امام نلکے کیتا موہدے کر کے دنیا مکر گئی بار بار زہر دیتی گئی امام مدی قدر تے تیسرے امام نلکی ہویا بہنہ دے سامنے مار دیتا دیدے سامنے مار دیتا اور انج کوئی بیوارش نو نہیں مار دا جی میں شیئے دے تیسرے امام نو دنیا نے ماریا کلمہ پڑھ کے لوگا ماریا صرف نیزے تے چاہ لیا صرف امام دے نہیں امام دے ساتھ یہاں دا جیڑے بل فضل اللہ پاس نلکس دے پہنے یہ بھیرا تے سر نہیں دیتا یہ حق دے امام تے سر دیتا ہے امام زمانہ دے اطاعت کی تئیے علی اکبر پیو سمجھ کے قربان نہیں ہو رہے امام زمانہ سمجھ کے قربان ہو رہے قاسم چاچا سمجھ کے قربان نہیں ہو رہے حق دے امام سمجھ کے قربان ہو رہے تجڑیاں پہنہ وطن تو ٹوریا ہے نا بھرا سمجھ کے نال نہیں ٹھو رہی یا امام زمانہ سمجھ کے نال ٹھو رہی تو پوری کربلا درستو یہ دین دیئے کہ وقت امام نو کیویں منیا جاہے اس پاسے سے یا جانا نہیں چاندے تھے یا سن پتہ ہی نہیں انجی ہوسی نا انجی کاروان بن سی نا کوئی نہ کوئی ایک اتا بندہ گل کردہ رات سی تو پھر دو اتا پھر چار اتا ایک کاروان بنوے سی توجہ قوم دے سی ہر بندہ سی چوتھے امام نلکے کیتا سید ساجدین اپڑے زمانے دے امام ایسے امام سید ساجدین کس دلکب زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت عابد علی بھی اومن تو زین سجاد عابد علی علیہ السلام بھی اومن تو زین سجاد تو گل شروع ہوئی کہ علی کیسے عابد علی ایسے عابد جنہ ہر فجر اٹھی کہ سورج واقعہ گبار میں میں علی تنہو بھردیاں رٹھا ہے تو علی نسوتیاں نہیں رٹھا امام کیسے اتصادی حالت کیسی تو ایسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے ایسے امیر المومنین دے زیندہ نام سجاد آج کیوں نہیں قدہ بھج دیا آج کیوں نہیں لکڑیاں سوٹیاں چھاپ پہ بڑھ دے آج کیوں نہیں مردی پہ گاہ دے اٹھے کوئی آکے تو ہاتھ چا رکھے تو بات جاوے مجھتے ہاتھ چا رکھے تو بات جاوے کنڈا لگیے تھا ہسپتال کنڈا لگیے تھا ڈاکٹر اگو بتا نہیں کون کی دوائی لائی جا رہے تھا کی ہو رہے تھا ہر پاس ظلم تھے ہر پاس اگل لگی ہوئی وقت امام تدوری محمد والے محمد تدوری مجلسان صرف اس وستے نہیں کہ دا بندے پڑھا چھڑو دا زار بندے سونا چھوڑو جب تک عمل نہ ہو سی جب تک کردار نہ ہو سی وقت امام دے متھے کمیں لگنا ہے ہسی اپنی ذمہ دارییں بھولائی جا رہے ہیں میں اگلے دن بھی کسی مقام تھے آخری جملہ اندباد میں مسائے پڑھتا اب میں عرض کر رہے ہیں تو تُو میرا بھرائی تجیڑا اپنا بھرائی ہوندہ ہے نو سنال چھے مہینے قدی سلام ہی نہیں لے میں ہاں کھاں کھاں تا بھولیا جی اگلے ناکنا میں تیرا بھرائی تو تُو میرا بھرائی تو بھرامار سنگتے تجیڑا اصل بھرائے میرے خیال میں گل غلط کی تھی تُسی چھپ کر گئے سارے جیڑا اصل رشتہ جی سنال ہے وہ سنال قدی بھولیے نہیں اگلے دے ماں پہ انہوں اپنا ماں پہ بنایا ہویا تَا اپنے ماں پہ انہوں کھاں سلام نہ لیا ہوئے اگلے دیا دیاں اے بھی چنگا کام میں عزت کرو لیکن پہلے اپنے حقوق تو پورے کرو توجہ تو اپنے جیڑے رشتے نا اگلے رشتے بنا مردی بجاتوں جنہوں دے چھو سکتے جیڑے توڑے نار رل جب میں ہو سکتے انہوں دے جو نئی عزت دے رہے اور رشتے کمزور ہون دے جا رہے بھیرا بھیرا نل نہیں رل کے پہ باندہ ماں پیو دا عدب کرنا لوگ چھوڑ گئے بہنا دا حق دینا لوگ چھوڑ گئے تو امام دے سامنے کیویں حاضر ہوسائیں کیویں مو وکسائیں وقت دے امام تو انہا رشتے نو عزت دے ماں دے رشتے نو عزت دے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بند آیا مولا میں توڑن الجہاد تے جانے مولا فرمایا تے جیڑے تیرے گھر ماں آئے موسیٰ کے مولا ہے تو بڑی بیمار حضور فرمایا تو ماں دے خدمت کر اللہ پہ آدھے تو ماں دے خدمت کر سواب جہاد تو بدھا کے نہ دے مولا زندگی در آج فرمایا تو قدی اپنے سکے بھرانو ہاں نہ لاؤ قدی پیود قدمت سر رکھ کے کوئی دعا مانگ تا سہی قدی ماں دے عزت نو پہچانو تا سہی اے درسگاہ محمد و آل محمد سید ساجدین ایسے زین العابدینین آخری جملہ ایسے زین العابدینین کجڑے علی جیسے عابد بھی زینہ تین علی کیسے عابدین علی ایسے عابدین کہ نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد چھمے درجے دی عبادت چکر علی کھلوتی اومین تو چھمے درجے دی عبادت جہاد چھمے درجے دی عبادت چکر علی علیہ السلام ایک ضرب چمارن ضربتو علین فی اوم الخندقے افضلو من عبادت سکلین چھویں درجے دی عبادت دا سیا سنی بھائیو ایک لمحہ سکلین دی افضل تو بندگی تو افضلے ایک ضرب چھویں درجے دی عبادت دی جے سلی دی چھویں درجے دی عبادت سکلین دی بندگی تو افضل ہوگے نا اس دی کول ہم عبادت دے زیندنا سجا دے اے دریجا تو ہر لمحہ ہر ساتھ کون مین موت دے قریب کر رہے ایک دن گزر رہے تو ایک دن کم ہی ہو رہے ہیں ملاقات علی علیہ السلام تو اپنے بندے آج دنیا داری دے دھرانوں سجامن واسکتے سارے عمل کر دے ہیں سارے کم کر دے ہیں اے ہن جیڑا نظام شروع ہو گیا کوٹییں بڑا مانداتے جدوں بھی ہوئے بس ایک نظام ہیں جو ہونا چاہیے دے چاہے کسے دھاگ سب ہو جاوے چاہے جو کرو گھر شریک دے مقابلے چھنگا ہونا چاہے جس گھارے چاہے رہنے ہی نہیں صدا رہنے ہی نہیں تو صدا اس گھر بھی نہیں رہنے آئے 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 نا صدا تو رہنے آخر ہیک دے تو اس گھاری چو نکل لیں تو آخر ہیک نہ ہیک دیں اس گھر دھانے جیڑا بنا لے مہترم دے میرے اندر دی گلے جڑی قوم دے سامنے کر کے جا رہے اور پہلے آپ نے تو نافذ کیتی ہے پھر قوم دے حوالے کر کے جا رہے کدھی اس گھر دے بھی سوچنا اس تیرے گھارت کا یہاں ہونا ہے ہاتھ ہوئی ایم پی اے سابہ ویسنگ دیر ہاتھ ہوئی تا میں نے سابہ ویسنگ بس کدھی اس گھر دے بھی سوچنا جتے پہلی رات اسی آئے پیر دے کنسی آ لے گئے اس گھر دی پر وائی کوئی نہیں بڑا گھر کہڑے علی ویلی اللہ نارہ حیدری علا دی تربیت خدا رہا بہترین کرو چلہ رحمی کرنا سکھو اتفاق سکھو محمد والے محمد علیہ مسلام دی سیرت یاد رکھے جیڑا بے نماز نوست جہانی کوئی نہیں پدا دی توجہ بہت جی حق بھی آ جائے جیڑا بندہ جس دکھ کلمیں تھے یہ اعتبار کوئی نہیں یہ جیڑا بے نمازی ہے نا امید انتظر دکھ کلمیں تھے یقین کوئی انہیں یہ سوال کرو بھی کلمیں تھے یقین کیوں نہیں کلمیں میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ از دمانہ لا نہیں الا اللہ الہ آدن مابود انہوں جس نے عبادت کی تجاوے لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائے الا اللہ سوائے اللہ کے آنکھیں بھی جان دے تو سجدہ بھی نہیں پہ کرتا ہائے 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 میں گل گلت کی تھی یہ چھپ کر گئے ہو تجھتا نمازی بیٹھے ہو بولو میرے نال میرے محترم سامین یاد رکھ رہاں بھی آنکھیں بھی جان دا بھی تیرے سوائے عبادت دے لائے کوئی نہیں تو وہ سجدہ بھی نہیں پہ کر دا اوہ تو تا کلمیں تا ہی پورا نیل تھا تے دین تا جب پورا پی ہے کلمہ پڑھا نال کلمہ پڑھا نال کو بندہ مسلمان ہے کلمہ کیا ہے تو آجت کوئی آکے پوچھے بھئی توں کلمہ شرک توں بچائیں دے کوئی بندہ آکے پوچھے تو مشرک ہیں تو کوئی جواب ہی بندہ دے نہیں لا الہ الا اللہ کوئی آکے پوچھے تو کافر ہے تو جواب ہی بندہ دے نہیں محمد الرسول اللہ گیڑا لی دکھاوے حلال کرت جاوے کوئی جو آکے منافق ہے آکھیں علی و علی اللہ مرد تو اپنے آپنوں بچانے ہیں اپنے آپنوں ایک تہذیب دے دائرے ویج محمد و آل محمد قربچ لے کے آو قرآن دے تلاوت ہر روز فجر دی نماز تو بات گھرنچ کرو بڑی مدت تو یہ گلیاں جو گزر دے آسے کوئی نہ کوئی دادی نانی کوئی نہ کوئی چاچا بابا قرآن دے تلاوت دی آواز آن دی یہ گلیاں جو ٹی وی دا نظام تا آیا نا بیڑے ہی غرق ہو گیا توجہ اپنی بھی بربادی گھر دی بربادی حلا دی بربادی بدبختی گھار رہے جو نکل دی نہیں بدبختی گھار رہے جو علی ابن ابھی طالب علیہ السلام تو چاڑا مذہب مذہب اہل بیت ہے میرے محترم سامین اصحاب نے سائیاں دے نال اٹھے منہیں تو یاد رکھے سائیاں دے سامنے سر حیات جھکے شرم تو نہ جھکے لطف تتا ہے اسی جی ہے چاچا جی اسی کٹ کے آکھ دیتا کٹ کے جمل آکھ دینے امیر المومنین آدھے نگر انج بانکی آئے ہوں تو میں تیرے استقبال کرسا نا علی آدھن حقوق اللہ حقوق علیباد والدین دے حقوق بین پیرامہ دے حقوق ماں باپ دے حقوق پڑوسی دے حقوق لگ دے لیندین دے حقوق جتے نکلی کر رہے ہیں اس جا دے حقوق اپنی آمن علی آمدن دے حقوق زکاة دے حقوق خمس دے حقوق ساداتو غیرے سادات دے حقوق اگر سارے حقوق بورے کر کے وعد تو کبھر چاہیو وعد میں علی وعد نال پیادا کلہ نہیں جنب درواز تیارہ پترہ نال تو رہا استقبال آن کے کرسا پھر علی آسف خیدری تو بھائیو علی ان ولی اللہ پڑھ کے تا بھار پہ دھالے آسف علی ان ولی اللہ پڑھ لے ہن مرد بھی پردے تو آڈے آئیم آدن مرد پردے اللہ کو سارے ساری پبندیاں نسات تھوڑی ہیں لائیے اگر اللہ عورت پردہ واجب کیتا ہے تو مرد نیت واجب کیتا ہے نیت تھے اللہ قدی نیسان کسے میدان پچھے چھوڑی ہی نہیں اسلام اسلام ہی تو دسے عورت عزت کے آئے توجہ اسلام ہی تو دسے آئے اسلام تو پہلے کی ہے زندہ درگور کر دے اندھیانو میں آدن سے شیعہ سننی رہل کے ہزار کتاب لکھی ہے نا ایک انگریز رائٹر دے ایک جملے دے برابر وزن نہیں کر سکتے اس لکھے محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے متقدر سجدہ کرنے لگے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے اے دین اللہ دی بار گاوے جانے ہیں اللہ دی بار گاوے جانے ہیں اللہ نے اس نو خلق کیتے یہ زبان دی وجہ تو ہر درد بھل گئی یا نلی دیا دیا پر مرد تائیں بھی بھی زینب آلی تو بچھے ادھیر تکلیف کیڑی گل دیو یہی تو رو کے آدھی گل کھا گئی جنہ یزید دربار اچ منتون کر کے بلایا باہو روانا شالہ پڑے گا مچنا رووے کیڑا جرم آلی دین وست کمیں رول یا نلی دیا نو آتے دیا اینج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جو میں نلی دیا دیا تو نو آر رولی گل کرنی بڑی سوکھی گل سننی بڑی سوکھی محمد باچ کمیں صاحب آدھی دین پڑ سنن کے ہائے کر لینہ میں سوکھا اگو میں آدھا تانتے ورتنی بڑی یوکھی بھرانو بھینہ نال کسے بزار چو لگنا پہ جاوے نا چھری بھینہ دو دیں پہلے بھران دے سنن بھئی فلاں مرنے یا پرنے تو دے جانے تاکہ بھران دے زینے چو بھے وقت بھران ٹائم دستا ہے اس ٹائم نہیں لگنا تو اس ٹائم کیوں بھین پوچھے وجہ تو آدھے سنن چاو کے چراش دھیر ہوند ہے بھلاو ہائے کرن اللہ تج بھران نال ٹوروی پوے تکڑا مگا چیسی ویکشی بھین دے برکے وقت بزار الویکسی کسے بغیر دی نظر میری بھین دی چاہدہ تو تنہی بھائی ہائے تکر سکدے کسم سید ساجدین دی سجے ویکھے آتا غازی دا قاتل کبے ویکھے آتا اکبر بھرا دا قاتل لکھ لکھ سلام علی دی 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 عزت ہر قدم تے روک آدیا سجاد اتھو نب ویسی اللہ بغیر میں بڑی راضی ہوں خدا دی کنات لگی ہوئی جتے پردہ نہیں اتھکائش ہے بھی نہیں آقام تو انشاءاللہ اس محرم میری مرضی ہے میں اگلے پورے سال انوانی پردہ میرا پورے سال میں پردے تی گول رہی جتنی ہو سکے ای تنبیح کرنی پردے دی ہمی ید پتہ لگ کہ شاہدہ رومان دالی دیا دیا نو بول جا اپنے پردہ نہیں کسے غیر مار ہم تو پردے نہیں اپنے پردے دا اندرون آمن یہ تیم پاس کرنی جانے مجلش حسین رومان پردے دی دی پچھنے دی 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 ایک گالے نا سمجھو تے گالی نہیں روز تو سمجھو تے زندگی درون بنے او کیٹی غریب بھین سی جڑی بزارج کھلو کے پیادیا نہ پانی منگی ہے پندرہ سمیل نہ تو کھانا منگی بال جھن دے رہے نسی نہیں آکھ چاہ دی ہو رو کے آدی شام دے بزارج بھراد قاتل نال کلام کر کے پیادیا چادر نے دے اتنی چدی ہو میں بزار عبور کر جاؤ تو چادر دے عزت خوچ نہ لی دیا دیا تو میں بزار عبور کر جاؤ اگلے مور تے میں تو انولہ دے سا خدا آبادی آن دی توفیقات چیز افر فرما وے شام دے بزار چو گزر ہو یا نا ایک بیوی بن دے جات ایک جات چاتر ملی شہز دیا جتی عیسائی جدہ پادریاں لے بزار چو گزری ایک پادری مکان دیا چھتا بجدہ عیسائی عورتہ اپنی چاتر دیشارہ کر چھوڑ دیو مکان دیا چھتا عورتہ عدی کی بن گئی یہ مسلمان بے کہ دی پادری موت پیٹ کیا دے میں خواب اچھ دیتھ مریم دوال کھل لے ہو بلہ اوہائی کر کر روان اللہ ترور رو کیا دی جا بزار جا مبہل زہر دیا دیا بڑی روحانیت مجلس عذاب چادرہ لے کے قرآن دیا آیتہ بغیر غلاف دے بزار چا گیا عیسائی عورتہ چادرہ دیتی مکان دیا چھتا نالو نال بھجدہ آتے اٹھو سٹھتا چادرہ چادرہ مل دیا گئی زمین تے باندیا گئی دیڑے مسائب نال پیار رکھ دو جنان دے ذہن چھ در روایت ہے مقتل دی عذا دار پتن کی مجبوری آغاز دیا پھین دی ایک بوی آت آخری دے چادر آن دی پی آ پہلی دے سیر تو لان دی پی واہ رومان آ لے اسے لی بی مدینہ علمو کر کیا دی نانا آو ایک عیسیٰ دی چادرہ دی آن آ لے یہ حجر رسالت پہلے پوچھتا سئی اس گھاری جو جنازے کہیں برام مت کروائے کیوں نکلیں اس گھاری لڑیا کون اس میڑے نال یہودی نہیں لڑے عیسائی نہیں لڑے آپ نہیں کلمہ پڑھ کے کیوں ماریا نہیں لوگ نکے بالا ظلم نہیں کر دے دشمنی مردان آلون دی بڑی بڑے ایس بندے ویکن دنیا دی دی رین دشمنی مرد نہ دے گا پیچھا ہوس بی رومان لے چادر دے لان تبی بی زینب آلی آلی ایک عیسائی جن دے نال چون سال لان دی دی اکھا میں چنور کوئی نہ بی 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 مرد ہلا کیا دی بابا چادر منگ نا لی خون صدقہ عیسائی آدھ میری دی جنگی قسمت جو ترین اکھا چنور کوئی نہیں کوئی بی 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 مرائی دی رو کیا دی بابا میری اکھا میں آنا تی میں اکھا نال لے کھا او کون بی بی چادر منگ دی تی چادر نہیں دن دے او سلے میری سین تر پینت رو کیا دی سجاد ایسی سین آکھ دین و سانگ تلے سین میں مدین آلی زین آبا رو آن آلیا میری سین آدی جلدی کر اپنی دین او سانگ کھل کھل آر جڑا نیز تر قرآن ودا پرد رو آن آلیا تیری آئے نکلی بچی سانگ تلے آئی بھین بزار تڑا پکے آدی دے شفا میں زین آبا میرا دل لادے جو مولاد نکائے رومان آلیا امام دیا آکھا کھلیا رومان آلیا خوش کر گا دو خوند کترش بچی دیا آکھا چلگے بام دو کے کھلیا تا دنیا روشن ہو گئی امام کو یو جا گال کی تی بچی پی او دو نئی آلی آد دو آلی آد سامن بزار چمی پی تی بائے گئی آت بان کے آد یہ کہ در بی بی تو آد شکی نہ کہ ری آو 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 آز آد بی بی تو آد شکی نہ کہ ری بی آد نرو آ آ آ آ دی کنہ دا خون نحن رک دا شیع سنی اے سائی بچی معصوم دی نیڑ آئی نک 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 آگ سائین دی زخمی قدم آت را کر پی آد بابا پی آد اچھا نہ رو تو زہرا دی پوی ری رو مرحبا مرحبا روانا لیا ہی کو دار دکھا گیا نہا جوڑ بازا رو پے زینب دا او پے واس بازا ریچے آگئی ابو شام دیا واس دیا ہایو آر پایا کھنا اے بھین باغی ہے دیا گئی حضات کے عدیان آج لیلو بجلے میرا اللہ مجلس اعزا نو قبول فرما بانی مجلس تے عزت رزق اور بخت چیزا فرما یہ نمو منہ اتنے انتظار نالذکر سمات کیتا عزت رزق اور بخت چیزا فرما بیمارنو شفا بیروزگار نو روزگار بیگھر نو گھر مقروز دے کرز ادا فرما حق دا بول بالا فرما مذہب حق دا بول بالا فرما الہی اپنی عزت دا واستی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر دے عمل پیرا فرما امام برحق دا انتظار شوق نال جذب نال کرن دی توفیق عطا فرما امام علیہ السلام نو منامن دی توفیق عطا فرما اپنے گھر بلامن دی توفیق عطا فرما یا رب الحسین بحق الحسین الہی آمین جتنے مومنن دی دوامن میرے اللہ تیری بارگاچ بیش کردن تمام دے حجاتنو پورا فرما یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بظہور القائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک عیاء الرحم الرحم سلوات ورمہ